بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی اسلامی خواتین کے لئے بہترین ماننے والے قول ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس رضائے نزد پہ لاکھوں سلام یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام خواتین اسلام اور خواتین سماج کا رکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے باقائدہ قرآن مجید میں احکام نازل فرمائے ہیں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لئے اپنے فرامین میں ہدایت کا ایک جعویں نصاب دیا ہے بلکہ صحابیت کی تقاضے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے خصوصی درس کا احتمام بھی کیا ہے ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک گھر کی خاتون کی اصلاح سے پورے گھر کی اصلاح ہوتی ہے اور گھر کی اصلاح سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ اسلام کے ایک عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین کا قول ہے کہ تم مجھے مومن مائے دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا ماں ایک مدرسہ ہے اور ایک درسگاہ ماں اگر علم سے آراستہ ہوگی اور وہ علم کون سا ہے وہی جو رب زنجلال کو پسند ہے اور جس کی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے عام فرمائی اس لئے مفہوم حدیث ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مومن مرد و عورت پر فرض ہے موجودہ حالات میں عورت کی تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے مگر یہ بھی ایک فکر کا لمحہ ہے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جس سے عورت کو عورت ہونا محفوظ رہتا ہے اور وہ کون سی تعلیم ہے جس سے عورت اپنے نام سے ہی محروم ہو جاتی ہے دور حاضر کی وہ واحیات تعلیم جو مسلمان بچیوں کو بے پردہ کر رہی ہیں انہیں گھر گرستی سے دور آزاد خیالی بنا رہی ہیں اور شوہر کی خدمت کو فائد اور ظلم بتا رہی ہیں اور جتنی زیادہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہو رہی ہیں اتنے ہی کپڑے اتار رہی ہیں ایک غیر محرم اس کا حسن کی تعریف کرتا ہے اور وہ اسے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے اور اس غیر دینی تعلیم کا نتیجہ جو سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے ان بے حیاء عورتوں کو دیکھا جو طلاق کو نہ مان کر آزادی اور ظانیاں کی زندگی گزارنا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ماننا کسی غیر مذہب کی آزاد خیالی کو بنایا مگر ہم اپنا ماننا ازواج متحرات کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب الحزت ہم سب کو ہمارے گھر کی تمام بہنوں بیٹیوں کو بھی تنیزہ فاطمہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم